السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چار امام ہی فقہ کے کیوں ہیں؟ یہ ایک سوال آتا ہے غیر مقلدین اکثر پوچھتے ہیں اور پھر لوگ الڈ جاتے ہیں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بیگراؤنڈ دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو ان ٹرمنالوجیز یا استلاحات سے واقف نہیں ہیں ان کی بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے مقلد کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو کسی امام کو فقہ میں فالو کرتا اور غیر مقلد کس کو کہتے ہیں؟ بلس کا اُلس کا بلکل اُلٹ جو کسی امام فقہ کو فالو نہیں کرتا امام فقہ چار ہیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافع، امام احمد ابن حمد پاکستان انڈیا کے علاقوں میں مقلدین زیادہ تر احنافیں ہنفی ہیں غیر مقلد اہل حدیث ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافع، امام احمد ابن حمد کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ٹھیک ہے؟ اس لیے انہیں غیر مقلد کہتے ہیں اب تقلید کا معنی کیا ہے؟ تقلید کا معنی ہے کسی دوسرے کا قول ماننا تقلید کہلاتا ہے اور پھر چونکہ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا نا کہ قرآن اور حدیث سے مسائل کا استمباد کر سکے اب دیکھیں حدیث تو وہی ہے لیکن ایک عام آدمی حدیث پڑھ کے راستے سے نکل بھی سکتا ہے کیونکہ اسے حدیث پڑھ تو لی ہے حدیث کا فہم نہیں ہے اور قرآن کا فہم نہیں ہے دیگر احادیث مبارکہ جو اس مسئلے میں آئی ہیں ان کا فہم نہیں ہے وہ ایک حدیث کو پڑھ کے اپنی رائے قائم کر لیتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ گمراہی نکلتی ہے کیونکہ دیکھیں نا لیکلی فن ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں یہ بات قابل غور ہے کہ ایک لاکھ سے زائد صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہونے والے لیکن جہاں علم کی بات ہو تو وہ بھی آپس میں اپنے میں سے ان سے رجوع کرتے تھے جو علم میں ان سے زیادہ ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے اب روایات میں آتا ہے کہ صرف دس صحابہ فتوہ دے سکتے تھے یعنی اندازہ کر لیں کہ لاکھوں میں سے دس ایسے تھے جو فتوہ دیتے تھے باقی ہر صحابی فتوہ نہیں دیتا تھا تو اس سے اندازہ کر لیں کہ ان ہستیوں کا یہ حال ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کیا پھر بھی دینی مسائل میں کوئی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رجوع کر رہا ہے کوئی زیادہ ابن ثابت سے رجوع کر رہا ہے کوئی عبداللہ ابن عباس سے رجوع کر رہا ہے تو اس سے اندازہ کریں کہ انہوں نے اس معاملے میں کتنی احتیاط برتی ان چاروں اماموں نے جو قواعد و زوابط بنائے ہیں وہ ہمارے لئے کافی ہیں انہوں نے شب و روز محنت کر کے فقہ کو باقاعدہ ایک فن کی شکل دے دی اور مسائل حل کرنے کے لئے قواعد مقرر کی ہیں لہٰذا چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے لیکن اگر کوئی عالم دین مجتحد کے مقام پر ہو تو خود اتنا بڑا عالم ہو کہ وہ خود ایک مجتحد ہو تو اس پر تقلید واجب نہیں ہے گو کہ اگر وہ تقلید کرنا چاہے تو حرج رہی ہے دیکھیں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں بڑے بڑے امام گزرے ہیں ماضی میں لیکن وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی امام فقہ کی تقلید کرتے تھے عام علماء اور عوام الناس کے لئے واجب ہے کیونکہ مسئلہ ہے کہ ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ اس کے اندر اگر ڈیٹیلز آپ کے پاس موجود نہ ہوں تو آپ غلطی کر سکتے ہیں تو تقلید کا یہ مفہوم لینا کہ ہم امام آزم کی تقلید کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ تقلید کیوں نہیں کرتے ہیں یہ بالکل ایک غلط تھوٹ پروسس ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں انجیک کیا جاتا ہے غیر مقلدین کی طرف سے تاکہ وہ انہیں اپنی جماعت میں شامل کریں دین سے سروکار زیادہ نہیں ہے کہ اپنی جماعت کو بڑا کرنے کا سروکار ہے تو یہ فہم ہی اپنے اندر غلط ہے کہ معاذ اللہ اگر کوئی امام اپنے گھر سے دین لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا دین نہ پڑا ہے تو اس کو امام کون مانے گا یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ان کے وجود میں آنے سے قبل بارہ سو سال گیارہ سو سال گیارہ سو سال کی تاریخ میں یہ تو دو سو سال سے بھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے ان کے وجود میں آئے ہوئے تو کسی ایسے آدمی کی تقلید کرتے تھے جو اس قابل بھی نہیں تھا کہ تقلید کی جاتی عجیب لوگ ہیں جن کی زبانیں ابن تیمیہ کو امام کہتے نہیں گزرتی شیخ خل پتہ نہیں کیا کیا القابات لگاتے نہیں گزرتی وہ قد بھی مقلط تھے وہ قد بھی مقلط تھے عجیب لوگ ہیں بارال اس لئے یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دیں کیونکہ یہ وہ لوگ تھے آئمہ فقہ جنہوں نے قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں فقہ کو مرتب کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور آپ کے آپ سے جو قرآن اور حدیث کا علم پہنچا ہے پھر اس میں سے موتی نکال کر امت کے آگے رکھے ہیں تاکہ امت کے لئے معاملہ آسان اب جن جن علاقوں میں جن جن فقہ کا زیادہ میلان تھا ان علاقوں میں وہی فقہ رائج ہو گئی ہمارے ہاں اندوستان پاکستان منگلہ دیش کے علاقوں میں فقہ نفیہ آپ ادھر چلے جائیں فلسطین سیریہ اردن وہاں آپ شافی حضرات بہت ملیں گے اچھا یہاں آپ آ جائیں نورت ایفریکہ میں یہاں مالکی حضرات ملیں گے یہ عرب کے علاقوں میں ہنابلہ کہتے ہیں اپنے آپ کو لیکن یہ بلکل بیچ میں ہیں وہابیزم غیر مقلد درمیان کے کہتے ہیں کہ ہم ہنابلہ ہیں لیکن اصل میں ہم بلی فقہ کی روح روان جو ہے وہ خالقال ہی نظر آتی ہے تو یہ تو ہو گیا اس کا ایک اجمال ہی جائز اب سوال کی طرف آتے ہیں کہ فقہ میں چار ہی امام کیوں یہ ایک غیر مقلدین کی طرف سے وصفہ سا ڈالا جاتا ہے اور یہ کہ کس آیت یا حدیث میں ہے کہ آئمہ چار ہیں یہ بھی بات کرتے ہیں عجیب سا بے توکہ سا سوال ہے ویسے تو اور ان کے نام کہا لکھے ہوئے ہیں تو دیکھیں یہ سوال جہالت پر مبنی ہے عوام کو دھوکہ دینے کا ایک طریقہ ہے ان کے ذہن میں وسوسہ ڈال دو اور پھر ان کو اپنی طرف کھینچ لو دنیا میں بے شمار آئمہ گزرے ہیں علماء گزرے ہیں محدثین گزرے ہیں اللہ نے مقبولیت چار کو دی اس کی مرضی امام ابو خنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد ابن حمد ان کو اللہ تعالی نے جو مقام دیا وہ دوسروں کو نہیں دیا اس کی مرضی اچھا اسی طرح اگر آپ محدثین میں آ جائیں تو محدثین تو بہت گزرے ہیں لیکن اللہ نے جو مقام امام بخاری امام مسلم امام ابو دعود امام ترمزی امام نزی امام نسائی اور ابن ماجہ کو دیا وہ دیگر کو نہیں دیا اچھا پھر ان میں بھی امام بخاری اور امام مسلم کو جو دیا وہ دیگر کو نہیں دیا اب کوئی جاہل یہ سوال کرے کہ حجیز کے فن میں ان چھے محدثین کو ہی کیوں مانتے ہیں اور ان دو کو ہی کیوں علا مقام دیتے ہیں بھئے محدثین تو کئی گزرے امام بخاری کے اپنے استاد بھی تو محدثین میں سے تھے ان کی بات کیوں نہیں کرتے بھائی تو اس سوال کا جواب اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سوال ہی جہالت پر مبنی ہے قرآن پاک کے ساتھ قاری مشہور ہوئے اور ساری دنیا میں انہی کی قرد کے مطابق تلاوت کی جاتی ہے تو اب کوئی جاہل سوال کرے کہ بھئی ساتھ ہی کیوں ہیں یہ سوال بنتا نہیں اگر آپ غور کریں تو بات دراصل یہ ہے کہ ان چار فقہاں نے قرآن و حدیث کی تشریح کی توضیح کی ان کے مضامین کو ترتیب کیا ان کو میں آسانی کے ساتھ امت کے آگے مسئلہ پیش کیا توجیح و تحقیق کا جو بے نظیر کارنامہ انجام دیا وہ دوسرے حضرات کے حصے میں نہیں آیا اور ان حضرات کی فقہ تمام ابواب کو جامع ہے اور اسی دور میں اللہ نے ان کے اصحاب و تلامزہ کو ان کی فقہ کی ترتیب و تدوین کی توفیق بھی دی جس سے قرآن و حدیث کے تمام مضامین ان کے اصول و کلیات پھر ان سے متعلق جزیات و فروعات یہ سب کے سب ترتیب ہو گئے اور ان حضرات کی امانت و دیانت ان کی دین میں فقہت و بسارت اور بصیرت ان کا اخلاص ان کا تقوی و تہارت ایک ایسی معروف چیز تھی کہ اس کی بنا پر لوگوں نے ان کی فقہ کو پورے اتمنان کے ساتھ قبول کر لی اور صدیوں سے ان پر اعتماد کرتے ہو ان کی فقہ پر عمل کیا جا رہا ہے جس طرح حضرات محدثین کی خدمت پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی دیانت و امانتداری پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی مرتب کردہ کتب حدیث پر امت عمل کرتی چلی آ رہی ہے حالانکہ ان آئمہ و محدثین کا نام و کام قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں کوئی ایک حدیث بتا دو جس میں حضور نے امام بخاری کا ذکر فرمایا ہو یا امام مسلم کا ذکر فرمایا ہو یا اصول حدیث کے اوپر بات کی ہو یا شرائط حدیث کے اوپر بات کی ہو یہ تو فن ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اچھا آئندہ دور میں اب سے چند سو سال کے بعد لوگ اور مختلف چیزوں میں ریسرچ کر کے اس کو اور بڑھا ہوا دیں گے ایسے ایسے فنون پیدا ہوں گے کہ ہمارے دور کی وہ حاجتی نہیں ہے اب ایک اور وسوسہ یہ ڈالتے ہیں کہ بھئی دیکھو فقہ ابو بکر اور فقہ عمر کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر وساوے سے غیر مقلدین میں سے یہ بھی ایک ہے کہ جب امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام شافعی اور دیگرہ امہ کے مقابلے میں حضرات سوا کا علم فہم و بصیرت بڑی ہوئی ہے تو ان کے فتوے کو قابل تقلید کیوں نہیں سمجھتے ابو حنیفہ اور شافعی کی فقہ کو کیوں مانتے ہیں اور اپنے آپ کو ابو بکری اور عمری کیوں نہیں کہلاتے ہیں حنفی اور شافعی کیوں کہلاتے ہیں تو اس وسوسے کا جواب بھی وہی ہے جو میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں وہ یہ کہ صحابہ اگرچہ علم و عمل تقوی و دیانت فہم و بصیرت من ائمہ اکرام سے بہت بڑے ہوئے ہیں اور ان ائمہ اکرام نے قرآن و حدیث کے ساتھ صحابہ اکرام کہ فقہ و فتوہ کو بھی اپنایا ہے اور ان فتاوہ کی روشنی ہی میں فقہ کو مرتب کیا ہے تاہم کسی ایک صحابی سے بھی تمام ابواب و جزیات کے متعلق تفصیلی مسائل و فتاوہ مرتب و مدون نہیں ہوئے کسی سے سو مسائل ثابت تو کسی سے پچاس مسائل ثابت ان کو اکٹھا گس نے کیا انہی ائمہ فقہ نے کیا اور اس کے بعد ان کو اکٹھا کر کے احمد کے آگے رکھ دیا اور معاملہ آسان ہو گیا اچھا ابن القیم ان کو بھی یہ بہت کوٹ کرتے ہیں ابن القیم نے کہا ہے اور ابن جوزی نے کہا ہے اور ابن تیمیہ نے کہا ہے تو ابن قیم جو ہے وہ امام احمد کے مسلح کو مذہب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کیا لکھتے ہیں امام احمد ابن حمل کے فتاوہ کی دوسری اصل و بنیاد وہ مسائلیں جن پر حضرات صحابہ نے فتوہ دیا ہے تو یہ تو بھائی جن کو جن جن کی یہ نام لیتے ہیں نا ان سب کو اگر آپ دیکھیں وہ سب مقلط تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں کتاب اللہ سے سند لیتا ہوں اگر اس میں کوئی مسئلہ نہ ملا تو حدیث سے لیتا ہوں اور اگر اس میں بھی نہ ملے تو اقوال صحابہ سے دلیل لیتا ہوں اگر صحابہ میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو تو ان میں سے جس کا قول چاہتا ہوں لیتا ہوں جس کا چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں اور کسی اور کی قول کی طرف نہیں جاتا تو ایک صحابہ کا قول لیا ایک صحابہ کا چھوڑ دیا تو بھئی یہ کام تو آپ بھی کر رہے ہو ایک صحابہ کا لیا ایک کا چھوڑ دیا اس کے اوپر کیا دلیل ہوگی وہ پھر دلائل ہے اس قول تو صحابی کا یہ چاہے عبداللہ ابن مسعود کا قول لو یا عبداللہ ابن عباس کا لو ہے تو دونوں صحابی حضور کے ساتھ زیادہ وقت کس نے گزار عبداللہ ابن مسعود نے یا عبداللہ ابن عباس نے مختلف پیرامیٹرز ہے جس کے اوپر بات لی جاتی ہے بہرحال معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ اور دیگر امہ فقہ میں جہاں قرآن و حدیث کی سے انہوں نے مسائل استنباد کیے وہاں صحابہ کے اقوال فتاوہ کو بھی لیا بہرحال افسوس کی بات ہے کہ غیر مقلدین اتنی واضح باتوں ہے کہ غیر مقلدین اتنی واضح باتوں کو تروڑ مروڑ کر وسوسے پیدا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنی جمعیت بڑھانے کی فکر زیادہ ہے اور دین کی فکر کم ہے اور جب انسان کے دماغ میں یہ فطور آ جائے کہ بس میں ٹھیک ہوں اور کوئی ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ مسئلے تو ہوتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب سے یہ وحابیت کا وبال اس دنیا میں آیا ہے تب سے یہ مسائل اپنے عروج کو پہنچ گئے ورنہ پہلے یہ مسئلے نہیں تھے تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو آپ یہ وہابیت کے فتنے ہیں سارے اس سے علم علجنے سے وقت کی بربادی کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لو سارا وقت یہ ایک دوسرے سے بیس و مباعث مناظرے کرتے رہتے یہ حدیث پیش کرتے وہ حدیث پیش کرتے خدا کے بندوں اور کوئی کام نہیں ہے تم لوگوں کو سارے کام ختم ہو گئے چھٹی ہو گئی افسوس ہوتا ہے انہا للہ و انہ الیہ راجع السلام